جن میں سے سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے ہمیں مکمل طور پر پوری طرح وضاحت کے ساتھ یہ سکھا دیا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کیسے کرنی چونکہ ہم یہاں اس دنیا میں آئے اللہ کی عبادت کے لیے اس لیے ہمیں عبادت کے طریقے معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ عبادت کس طرح کی جائے عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت نماز دیں جو ہم دن میں پانچ مرتبہ ادا کرتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا حساب سب سے پہلا سوال بھی نماز کے بارے میں ہوگا کیا کیا باقی صحیح طور پر ادا کی وقت پر ادا کی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خوشو خضو کے ساتھ ادا کی یا نہیں اگر کسی کی نمازیں درست ہوں گی تو اس کے باقی سارے آمالیں اپنی جگہ پر آ جائیں گے یعنی باقی حساب بھی آسان ہو جائے گا لیکن اگر نماز درست نہیں تو باقی آمال پائدہ نہ دے گی اس لئے ہم سب کو اچھی طرح نماز کے طریقے کو سیکھ لینا چاہیے نماز میں پڑھتے کیا ہیں اس کی عبارت درست پڑھنی آنی چاہیے نماز میں ایکشنز کیا ہیں وہ صحیح طور پر کرنے آنے چاہیے اور پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح اور غلط کا میار کیا ہے اور وہ ہے کہ ہماری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے کتنا قریب ہے ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اور اگر نہیں تو اس حد تک ہمیں علم حاصل کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری نماز آپ کی نماز کے قریب ترین ہو جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتو مولی اصلی تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یعنی یہ میار بتا دیا گیا کریٹیریا بتا دیا گیا کہ ایسی نماز جائیے جیسے ایک سیمپل دیا جاتا کسی کو کچھ مگوانے کے لیے اور بتا جاتا ہے کہ اس طرح کی چیز لانا پھر تمہارا جو تم لاؤ گی وہ امروب ہوگا یا تمہیں اس کے اوپر آرڈر ملے گا اگر وہ اس سیمپل کے مطابق نہیں چیز لاتا تو اس کا آرڈر کیسل کر دیا جاتا ہے یا اس کو دیا ہی نہیں جاتا تو اس لیے ہم سب کو اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے اور انہیں مسلسل ساری زندگی اچھا بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اس معاملے میں کبھی بھی مطمئن نہیں ہو کے بیٹھ جانا چاہیے کہ میں نے نماز پڑھ لی یہ مجھے آتی ہے یا میں ٹھیک ہی پڑھتا ہوں نہیں ہمیشہ فکر رہی چاہیے کہ کہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو کیونکہ قیامت کے دن جو کامیابی کا میار ہے یا کامیاب وہی ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں نماز قائم کرنے والے ہیں اور پھر نماز میں خوشو خوشو اختیار کرنے والے ہیں قرآن مجید کھولتے جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ الْعَرِبَ بِهُدَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَوَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ یہ کتاب جس میں کوئی شخص نہیں متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں یعنی پہلے کرنے کا کام جو ہمیں قرآن مجید میں بتایا گیا وہ کیا ہے نماز کی ادائیگی درست ادائیگی اور پھر آخر میں اس کے فرمایا اُلَائِكَ الَا هُدَمِّ الْرَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئیوی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانو والے ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو دویا کامیاب وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں سورة المؤمنون کی پہلی آیت میں فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهُمْ خَاشِعُونَ یقیناً فلاح پا گئے کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوخ و خضوص دار کرتے ہیں اس کے برعکس اس کے اپوزٹ جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور نماز صحیح طور پر ادا نہیں کرتے ان کے لئے وعید بھی بتائی گئے ان کو دھمکی بھی دی گئے سورة المؤمن آیت نمبر فور ٹو سکس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ حلاقت ہے بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لئے کس قدر ڈگنے کی بات ہے ہم سمجھتے ہم نے نماز پڑھ لے اور جیسے بھی پڑھے بس تھی کہ ہم نے پرزدہ کر لیا لیکن یہاں غلط طریقے سے پرزدہ کرنے والوں بھی پکڑا جا رہا ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ کون ہے وہ مسلین کون ہے وہ نماز پڑھنے والے وہ جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں الَّذِينَهُمْ يُرَاؤُونَ وہ جو دکھاوا کرتے ہیں دکھاوا کی نماز پڑھتے ہیں کوئی دیکھ رہا ہو تو اچھی پڑھتے ہیں اکیلے میں ہو تو اللہ سے نہیں شرماتے اللہ سے نہیں رکھتے جیسے دل جائے پڑھتے ہیں قرآن مجید میں منافقین کی صفات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَا کہ جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے سُسْتی کے مالک کھڑے ہوتے یعنی ان کی نمازوں میں کوئی چستی کوئی ایکٹیونس کوئی شوق کوئی محبت کوئی روحانیت کچھ نہیں ہوتا بس وہ جس سے فضل کی نماز ہے تو اٹھے آدھی آنکھیں کھلی آدھی بند حلو جلجی سے نماز پڑھ کے دوبارہ بستر گئے یہ کیسی نماز ہے سُسْتی کی نماز ہے بھئی کس نے آپ کو کہا تھا رات اتنی دیر تک جاغو کہ تم صبح اڑھ نہ سکو اور تمہاری نماز میں یہاں بھی یہ فرمائے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں یعنی اگر اول تو نیک کام کرنے کو ان کو دلیل نہیں چاہتا اگر کرتے بھی ہیں تو دکھاوا کا کرتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا إِلَّا قَلِيلًا یعنی ان کی نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی یہ ہے ہم کی مشکل اور یہ منافقین کی بات بتائیں گی کہ وہ اپنی نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں نماز ادا کرنے کا حکم بھی اسی لئے دیا کہ ہم اللہ کو یاد کریں قرآن مجید میں آتا اَقِمِ الصَّلَاةَ لِبِكْرِ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے اور اگر ہم اللہ ہی کو یاد نہیں کر رہے تو نماز قائم نہیں ہوئی تو ہم سب کو سوچنا چاہیے ہم اپنی نماز کس طریقے پر پڑھتے ہیں کیا واقعی اس میں خشو خضو ہے یا نہیں تو آج میں انشاءاللہ چند باتیں اچھی نماز کے بالے میں کروں گی جس میں خصوصی طور پر خشو خضو پائے جائے کیونکہ نماز قائم کرنا ایک چیز ہے اور نماز میں خشو اختیار کرنا دوسری چیز ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خشو کا مطلب کیا ہے یعنی نماز میں خشو خشو ہے کیا جو میں اختیار کرنا ہے خشو دراصل ایسی کیفیت کا نام ہے ہمارے اوپر ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ دل آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا کہ انسان دل کی آجزی اور انکساری اور ہمبلنس کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا کہ یہ محسوس ہو کہ بندہ اپنے عظیم الشان رب کے سامنے اپنی آجزی کا اظہار کرنا ہے کہ یا رب میں کچھ نہیں and nothing تو ہی ہے سب کچھ ساری بڑائی تیرے لیے ساری خدرت تیرے لیے سارا علم تیرے پاس میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میں تو ایک فقیر آجز بندہ ہوں اگر نماز کے اندر واقعی آجزی نظر نہیں آتی اور یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ انسان کو اپنے کم ہونے